موسیقی میری بہن کا یہ بیٹا ہے اور اس کو کچھ تکلیف ہے بیمار ہے تو یہ جو خالہ ہیں حضرت صاحب بن یزید صحابی کی رضی اللہ تعالی عنہما ان کے بارے میں محدثین نے فرمایا کہ تلاش کے باوجود ان کے نام کا پتہ نہیں چل سکا لیکن جو ان کی بہن تھیں جن کے کے بیٹے تھے حضرت صاحب بن یزید ان کا نام کتب حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ ان کا نام ہے علیہ علیہ بھی پڑھا جاتا ہے اور علیہ عین لام علیہ یہ بھی پڑھا جاتا ہے یہ حضرت شریح کی صاحبزادی تھی اور مخرمہ بنت شریح کی بہن تھی تو انہوں نے جو یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا یہ بہن کا بیٹا ہے اور یہ بیمار ہے یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اس بیٹے کو سرکار کی بارگاہ میں حصول شفاہ کے لیے لائیں کہ سرکار کرم فرمائیں گے میرا یہ بیٹا یا جو بہن کا بیٹا ہے اس کو اللہ تعالی شفاہ آتا فرما دے گا تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگر بیمار ہوتے تو بیماری کی حالت میں بیماری کی صورت میں وہ شفاہیابی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ آلیہ میں حاضری دیتے اور سرکار نے پھر کوئی میڈیکل سٹور تو نہیں رکھا ہوا تھا نہ کوئی عقمت خانہ بنا کے رکھا ہوا تھا کہ جیسا بیمار آیا ویسی دوائی نکالی اور دے دی یہ ایسی بات تو کوئی نہیں تھی سرکار جو کچھ بھی کرتے تھے وہ روحانی عمل فرماتے تھے روحانی عمل فرماتے تھے اور روحانی عمل فرمانے کے ذریعے اس کو شفاہ ہو جاتے ہیں اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بیماروں اور لاچاروں کی تکلیف کے ازالے کے لیے روحانی علاج کرنا یا روحانی عمل کرنا جو ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی سنت ہے اور یہاں تو بیماری کا ذکر آیا نا لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ ماجمعین کا سرکار کی بارگاہ میں رجوع کرنا یہ بیماری کے مسئلے سے بھی اور آگے بھی تھا کہ اپنے دنیاوی جو مسائل ہیں اور دنیاوی جو معاملات ہیں اور جو تکلیفیں ہیں ان کے لیے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی تاثیر جو ہے اس کو لینے کے لیے اور اس کے ذریعے سے اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے صحابہ اکرام ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تک دس میں عادر ہوتے لہذا یہ کوئی خرافات نہیں ہیں بلکہ یہ روحانی علاج جو ہے بیماریوں کا یا اور چیزوں کا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مگر افسوس یہ ہے کہ بہت سارے کاروباری لوگ اس قسم کے معاشرے کے اندر ہمارے شروع ہو گئے ہیں جو کچھ چند الٹے سیدھے عملیات جو ہیں وہ سیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک دکان داری بنا کر وہ بھیٹ جاتی ہیں اور باری باری فیصے لے کے تو وہ کسی کو دم کرتی ہیں کسی کو وہ تبیز دیتے ہیں اور کسی کو کچھ کرتے ہیں اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ فائدے کا کام ان سے کم ہی ہوتا ہے نقصان پہنچانے کا کام جو ہے وہ زیادہ کرتے ہیں وہ کالہ علم بھی استعمال کرتے ہیں تو یاد رکھیں اس قسم کے لوگوں کے لیے کنجائش سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں نکل دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ جو حاجت مند آتا اس قسم کی حاجت لے کے بیماری بغیرہ کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جو کچھ روحانی تاثیر اس کو دینے کے لیے آپ سے ہو سکتا آپ اس کو کر دیتے اور آپ کسی سے نہ مانگتے کہ مجھے اب اتنے پیسے دے کے جاؤ اب یہ کر کے جاؤ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معمول نہیں تھا البتہ اگر اپنے آپ کوئی آنے والا جو ہے وہ کوئی توفہ پیش کر جاتا اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے تو سرکار کی یہ سنت تھی کہ آپ توفہ رد نہیں فرماتے تھے بلکہ توفہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرماتے تھے تو یہ جو بازاروں کے اندر لٹیرے اور رشتہ داروں کو آپ اس میں پھاڑنے والے میاں بیوی کی آپ اس میں جدائی ڈالنے والے اور رشتہ داروں کو رشتہ داروں کے ساتھ لڑانے والے اور لوگوں کے کاروبار بند اور تباہ کرنے والے لوگ جو ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کا آشاء اک اللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشن سے قطعا کوئی تعلق نہیں ہے ہم اب بعدہ کوئی سمجھے کہ میں ان کی تائید کر رہا ہوں میں ان کی تردید کرتا ہوں اور صاف لفظوں میں کہتا ہوں کہ کالا علم جادو جس کو کہتے ہیں جادو کرنے والا جو ہے وہ کافر ہے شریعت اسلامیہ کی روح سے کافر ہے اور واجب القتل ہے حکومت کو حکومت وقت کو یہ چاہیے کہ ایسے شخص کو پکڑ کر تو فوری طور پر اس کو قتل کر دے اور اس کے وجود سے روح زمین کو پاک کر دے کہ صحابہ کرام کا معاملہ جو ہے وہ بیماریوں سے آگے بڑھ کر بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا تھا مثلا یہ کہ حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضر ہوئے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہاد کے اندر میری آنکھ پر زخم آیا ہے جس کی وجہ سے میری آنکھ جو ہے وہ چو گئی ہے ختم ہو گئی ہے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم آنے حالانکہ یہ اس طرح کی کوئی بیماری کا معاملہ نہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک حضرت قطادہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ میں لگا دیا تو لعاب دہن مبارک لگانے کی دیر تھی کہ وہ چو گئی ہوئی آنکھ جو ہے وہ جو بہ گئی ہوئی آنکھ ہے وہ دوبارہ پھر اپنے حجم پر آئی اور دوبارہ اس کا رنگ روپ اسی طرح کا ہوا اور اس کے بعد اس سے دکھائی دینا شروع ہوا لیکن حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جو آنکھ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ملی تھی اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی تھی ملی تو یہ بھی اللہ ہی سے کیونکہ جو سرکار دیتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کے دینے سے دیتے ہیں تو فرماتے ہیں جو ڈائریکٹ آنکھ دی تھی وہ دن کو دیکھتی تھی رات کو نہیں دیکھتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو آنکھ ملی تھی وہ جیسا دن کو دیکھتی تھی ویسا ہی رات کو دیکھتی تھی اور جو قدرتی آنکھ ملی ہوئی تھی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ تو وہ روشنی میں دیکھتی تھی اندھیرے میں تاریکی میں نہیں دیکھتی تھی مگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ سے مجھے آنکھ ملی تھی تو وہ آنکھ جس طرح روشنی میں دیکھتی تھی اسی طرح تاریخی کے اندر بھی دیکھتی اور اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں ہیں روحانی علاج کے سرسلے میں مختلف اپنے مصیبتیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوتے اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شفا بخش جو تاثیرات ہیں ان تاثیرات روحانی تاثیرات کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شفا یاب فرماتے ہیں